اب جو شخص کسی پر شاید نہ ہو خالی کتابوں پر شاید تو خطرناک نتیجہ کیا نکلا کہ آج ایک ایک کسی شعبی کی عظمت نہیں رہی اس کی لیٹریچر بہنے والوں کے دلوں ابھی صحابہ کی عظمتیں نہیں رہیں جن لوگوں نے اس کی کتابوں کا بطالت کیا ہے آج ان کے قلوب میں وہ عظمت نہیں جو ہمارے بزرگوں کے صحبتی آفتہ لوگوں میں وہ بالکل ایسی نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالی اور یہ کہ یہ آئیت آج تو حضرت عصمان رضی اللہ تعالی انہوں کے اقشان میں نازلی اللہ نے معاف کر دیا ہم وہ تعجیل فرمائی رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا جس میں اللہ راضی ہو جا ہے اس کے کسی ظالم کو حقیبوں ناراض ہیں اللہ تعالی تو فرماتے ہیں میں ان کی سب معاف نہیں کر دیا جو کسی ہو رضی اللہ عنہم و رضی اللہ انہوں صحابہ کے بارے اور اللہ معالی اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کے حقیز رکھتا ہے اس کی خطرہ ہے اس کی کفر پر وہ کافر ہے صلی اللہ امام مالک رحمت اللہ نے ایک آیت سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے وہ کانس کی آیت سے سن لو لی اغیز ابیہم الکفار میں نے صحابہ کو اس لئے کرتی دیا تاکہ غیز و خزد دانت پیسے ہی کافر رہو یعنی بغض سے جلیں خاک ہو جائیں جلتے لی اغیز ابیہم الکفار تاکہ غصہ آئے کافروں کو ان پر پوری سورت دیکھی محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مئیت کی صحابہ میں اشان پر دا ہوئی آپ اس میں بہت رہنگی ہیں اور کافروں پر نہاستہ رحمہ و بینوں آپ اس میں بڑے رہنگی ہیں کافروں کی صدت کو پہنے بہنگی ہیں دجمنوں سے اور رحمہ و بینوں آپ اس میں بڑے رہنگی ہیں آپ ان کو دیکھیں گے اکثر نسلوں میں مشغول ہیں اللہ کے حضور میں مشغول ہے اللہ کے بارے ورطغون فضل من اللہ اور اللہ کے فضل کو روضا مندی کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں جان دے دیں جان دینے کے راز کے تلاش کرنا